انٹرنل کمبسچن انجن کے بارے میں بات کرتے ہیں انٹرنل کمبسچن انجن کیا ہے جسے کہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے یہ ایسا انجن ہے جس کے اندر یعنی کے انسائیڈ کیا ہو رہی ہے کمبسچن کا پروسس ہو رہا ہے اور کمبسچن کا پروسس کیا ہوتا ہے جب فیول جو ہے وہ آکسیجن کی پریزنس میں یا ائر کی پریزنس میں کیا ہوگا جلے گا یعنی کہ اس کی ایک طرح سے کیا ہوگی کمبسچن ہوگی تو انجن جو ہے وہ انرجی پروڈیوس کرے گا اس انجن کو کیا کہا جاتا ہے انٹرنل کمبسچن انجن تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایسا انجن جس میں اندھن کو یا فیول کو جلا کر انرجی حاصل کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم انٹرنل کمبسچن انجن اور یہ جو انرجی حاصل کی جاتی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ میکانیکل ورک کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہماری آٹو موبیلز ہوتی ہیں یا کارز وغیرہ ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ رن کرتی ہیں موف کرتی ہیں تو میکانیکل انرجی کیا ہوتی ہے موف کرنے کی یا حرکت کرنے کی جو انرجی ہوتی ہے اور اس طرح سے کارز یا وہیکلز جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اس کی وجہ سے کیا کرتی ہیں وہ موف کرتی ہیں حرکت میں آتی ہیں تو ایک طرح سے ہم نے کہا ہے کہ اندھن جو ہے اس کی کمبسچن سے جو انرجی پریڈیوس ہوئی اس نے میکانیکل انرجی کے اندر کنورٹ ہو کے کارز یا وہیکلز یا آٹوموبیلز کو موف کر آیا ہے اس میں جو فیول یوز ہوتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ اندھن استعمال ہوتا ہے وہ گیس ہو سکتی ہے اور اس کو گیزولین کہا جاتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں پیٹرل بھی کہتے ہیں جو گاڑیوں کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں پیٹرل تو اس کو اندھن کے طور پر یہ فیول کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اور وہ فیول کیا ہوتا ہے اس کی کمبسچن ہوتی ہے اور اس طرح سے وہ جو انرجی ہم حاصل کرتے ہیں اس کو کنورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے مکانیکل انرجی میں اور کارز یا آٹو موبیلز یا وہییکلز جو ہیں وہ موف کرتی ہیں بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ جو گیس ہے وہ اس انجن کے اندر یعنی کہ اس انجن کو گیزولین انجن بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیزل انجن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اندھن کی مختلف فارمز جو ہیں یہ ہیں ڈیزل اور گیزولین جس کو عام طور پر پیٹرل بھی کہا جاتا ہے تو ان انجن کے اندر یہ ایز ای فیول استعمال کیے جاتے ہیں جب ان کے اندر اس فیول کی کمبسٹن ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ جنریٹر دکھایا گیا ہے یہ جنریٹر رن کرتا ہے اور یہ جنریٹر ہم نے اس طرح سے دکھایا ہے کہ اس کے اوپر یہاں پر یہ جو موجود ہے یہ کوائلڈ کوپر وائرز ہوتی ہیں اور اس کے آس پاس یہ میگنٹس موجود ہیں جب ان میگنٹ کے درمیان میں یہ کوائلز جو ہیں وہ موف کریں گی تو اس کے نتیجے میں کیا پرڈیوس ہوگی؟ الیکٹریسٹی پرڈیوس ہوگی اور یہ الیکٹریسٹی تو اس طرح سے یہ جو الیکٹریسٹی ہے یہ جب پرڈیوس ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے؟ یہ کار کے اندر موجود جو سٹوریج بیٹری ہوتی ہے جس کو عام طور پر لیڈ سٹوریج بیٹری کہا جاتا ہے اس کو یہ کیا کر دیتی ہے؟ اس کو یہ چارج رکھتی ہے تو انٹرنل کمبسٹن انجن جو ہے یہ فور سٹروکز پہ جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے سب سے فورس سٹروک کے لیے ہم یہاں پر ایک تصویر رہے ہیں اور اس طرح سے ہم یہاں پر پہلے سب سے اس کی سٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرنل کمبسٹن انجن کے لیے سب سے یہ پہلے ہم نے ایک مضبوط سا سیلنڈر یوز کیا ہے جو کہ لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہاں پر ایک یہ پسٹن موجود ہے پسٹن کیا کرتا ہے؟ گیس کو اس طرف والے چیمبر میں جو کہ کمبسٹن چیمبر ہے اس کے اندر پریس کر کے رکھتا ہے یا یہاں پر اس کو پریس کرنے کے کام آتا ہے یا یہاں پر فورس اپلائے کرنے کے کام آتا ہے یہاں پر ایک انٹیک ویلف اوپن نظر آرہا ہے ایک گیٹ نمہ سٹرکچر ہے جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ بلو اور ریڈ کلر کے پارٹیکلز اندر جا رہے ہیں اس کو ائر اور فیول کا مکسٹر ہم نے ایک طرح سے سپوس کر کے بنا لیا ہے کہ اس کو ہم یہاں سے اندر بھیج سکتے ہیں اس لئے اس کو کہا جاتا ہے انٹیک ویلف اوپن کہ ویلف کیا ہے ایک طرح کا گیٹ ہے اور اس سے اندر بھیجا جا رہا ہے ائر فیول کے مکسٹر کو یہاں پر موجود ہے کونیکٹنگ راڈ اور اس کے ساتھ یہاں پر ایک کرینک شیفٹ ہے اور یہ گراریوں کی مدد سے اس طرح سے گھومتی ہے تو سب سے فرسٹ سٹروک کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کو انٹیک سٹروک کہا جاتا ہے جس میں ائر فیول مکسٹر اندر آتا ہے اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو انٹیک ویلف ہے یہ اوپن ہے تو یہاں پر ایک اور ویلف ایک گیٹ نماز سٹرکچر موجود ہے جو کہ کیا ہے ایکزاوسٹ ویلف ہے اور اس کو کلوز رکھا جاتا ہے کہ یہاں سے گیسز باہر نہ جائیں یہاں پر جب ائر اور فیول کا مکسٹر موجود ہوتا ہے تو یہ پسٹن جو ہے اس کو پریس کرتا ہے اور اس کے بعد یہ جو کرینک شیفٹ ہے وہ اس والی موومنٹ میں چلا جاتا ہے تو یہ فرسٹ سٹروک تھا جس کو انٹیک سٹروک آ جاتا ہے سیکنڈ ہے کمپریشن سٹروک جیسے کہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ائر فیول مکسٹر نے آپس میں کمپریس ہونا ہے یہ پسٹن اوپر کی طرف کو اٹھ گیا ہے جبکہ پہلے والے اس سے اگر موازنہ کریں تو دیکھ رہے تھے کہ ائر فیول مکسٹر جیسی ایڈ ہوا تھا یہاں پر اندر آیا تھا تو ظاہر ہے اس پسٹن نے نیچے کی طرف چلے جانا تھا لیکن اب چونکہ کرینک شیفٹ ادھر سے موف ہو کے یہاں پر آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کنیکٹنگ راڈ جو ہے پسٹن کو اوپر کی طرف موف کراتا ہے اور دونوں ویلز یہاں پر کلوز ہوتے ہیں اور ائر فیول مکسٹر آپس میں اچھے سے کمپریس ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاور سٹروک آ جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ تھرڈ سٹروک ہے اور ایکسپلوشن ہوتی ہیں یہاں پر یعنی کہ ان دونوں نے آپس میں کیا ہونا ہے کمبسٹن کا پروسس کرنا ہے اور یہاں پر بھی دونوں ویلز ہیں کلوز ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے سپارک پلگ فائر یعنی کہ یہاں پر ایک بجلی کا جھٹکا سا لگتا ہے سپارک پلگ ایک ایسا پلگ سا ہے جو کہ بجلی کا جھٹکا سا پروڈیوس کرتا ہے تو یہاں پر وہ آگ لگ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں کمبسٹن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس طرح سے یہاں پر وہ پاور جنریٹ ہوتی ہے یہاں میں ایک طرح سے کہتے ہیں یہ پاور سٹروک ہے اور اس میں کرانک شیف وہ اس طرف کو موف کرتی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ سپارک جو ہے وہ فائرنگ کریٹ کر رہا ہے یا سپارک پلگ فائرنگ ہو رہی ہے اس لیے اس کو پاور سٹوک کہا جاتا ہے اور لاسٹ میں کیا ہو رہا ہے جو گیسز استعمال ہو جاتی ہیں اس کے لیے اگزاوسٹ ویلو یہاں سے کھلتا ہے گیٹ کھل جاتا ہے اور تمام یوزڈ گیسز جو ہے یہاں سے باہر چلی جاتی ہیں اور پسٹن کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ واپس اوپر کی طرف موف کرے گا تو یہاں پر جو تمام گیسز ہیں وہ باہر نکل جائیں گی اور اس کو کہا جاتا ہے فورٹ سٹوک اور اگزاوسٹ سٹوک کہا جاتا ہے اسے اس میں پسٹن جو ہے وہ پش کرے گا تمام برن گیسز کو باہر کی طرف تو یہ چار مین سٹوک تھے جو کہ انٹرنل کمبسچن انجن کے اندر فورٹ سٹوک سائیکل کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے جو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے اسے کاروں بسوں اور ٹرکوں وغیرہ میں پیوں کو گھومانے کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے تو اس طرح سے آج ہم نے سٹڈی کیا انٹرنل کمبسچن انجن کے بارے میں موسیقا موسیقا